عوض بلہ من شیطن الرجیم بسم الرحمن الرحیم ایٹ گریڈ کی احریازی کی کلاس تھی اور اس میں بہت سارے بچے بیٹھے تھے تیچر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آج میں آپ کو ایک ایک ویشن لکھوار رہا ہوں اس ایک ویشن کو آپ نے حال نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک ویشن پچھلے تقریباً ایک ہزار سال سے اسے کوئی بھی نہیں حل کر سکا اسے کوئی بھی نہیں حل کر سکا اور پچھلے بیس سال سے اس پر بڑے بڑے دماغ بڑے بڑے برین کام کر چکے ہیں لیکن اسے کوئی بھی نہیں حل کر سکا کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے حتیٰ کہ کمپیوٹر کی بھی مدد لی جا چکی ہے لیکن اسے کوئی بھی نہیں حل کر سکا تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اس ایک ویشن کو لکھ لیتے ہیں وہاں اور سارے گھر چلے جاتے ہیں وہ جس دن وہ ٹیچر انہیں کام دیتے ہیں وہ دن ہوتا ہے جمعہ کا اس کے بعد ہفتہ ہوتا ہے پھر سنڈے کے چھوٹی ہوتی ہے اور سنوار کو انہیں وہ کام دکھانا ہوتا ہے تو وہ گھر لے جاتے ہیں ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ حال کرنے بیٹھ جاتا ہے اور حال کر کے لے کے آ جاتا ہے سنوار کے روز منڈے کے روز اور وہ جب اپنی ڈائری اپنے ٹیچر کے سامنے رکھتا ہے اور ٹیچر وہ دیکھتا ہے کہ ایکویشن آلد ہو چکی ہے تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ اس آٹھویں گریڈ کے بچے نے یہ اتنی بڑی ایکویشن دچھی اسے کیسے حاصل کر لیا اسے کیسے حال کر لیا کیونکہ اس ایکویشن کو پچھلے تقریبا ایک ہزار سال سے کوئی بھی نہیں حال کر سکا اور پچھلے بیس سال سے بڑے بڑے ریاضی دان بڑے بڑے دماغ اس پر کام کر چکے ہیں لیکن اس پر اسے کوئی بھی نہیں حال کر سکا تو وہ استاد اس بچے سے پوچھتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ نے جس وقت یہ کام مجھے دیا تھا اس وقت میں دراصل واش روم میں گیا ہوا تھا تو جب میں واش روم سے واپس آیا ہوں تو میں نے اپنے کلاس فیلو سے کوئی دیکھا ہے کہ یہ لکھ رہے تھے تو میں نے اسے لکھ لیا اپنے دوستوں سے لکھ لیا اور میں نے جمعہ کو محنت کی ہفتے کو محنت کی اور اتوار کی شام کو جا کے میں نے یہ ایکویشن سالو کر لی تو میرے بھائیوں یہ سٹوری بنانے کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر ہوتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے اگر شاید وہ بچہ اس کلاس میں بیٹھا ہوتا اگر وہ جان جاتا کہ یہ پچھلے ہزار سال اس ایکویشن کو کوئی بھی نہیں دنیا کا مائیکل حال کر سکا تو وہ بچہ بھی حال نہ کر سکتا ہماری زندگی میں یہ سب سے بڑا سپیڈ بریکر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت بڑا دماغ بھی نہیں کر سکا اس سے ایک ہزار سال سے اس سے سو سال سے ایک بندہ بھی نہیں حال کر سکا لیکن ہمیں دوسروں کی رائے پہ نہیں جانا ہمیں صرف اپنا دیکھنا ہے کہ اگر دوسرے نہیں کر سکے تو ہم کر سکتے ہیں اگر وہ بچہ یہ سمجھ جاتا کہ اس سے کوئی اور بڑا دماغ نہیں حال کر سکا تو میں بھی نہیں حال کر سکتا تو وہ بھی حال کر نہ سکتا میرے بھائی اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے تو آخر کامیابی مل جائے گی اور وہ اس بچے کو پتہ نہیں تھا کہ اسے پہلے کوئی نہیں حل کر سکا تو اسے کامیابی مل گئی اس نے ہفتے کو محنت کی اتوار کو شام کو آخر اس نے حل کر لیا تو آپ بھی لگے رہیے اپنی زندگی سے یہ جو دو تین نیگٹیف جملے انہیں نکالیے کہ ہم نہیں کر سکتے اسے پیچھلے کئی سالوں سے کوئی بھی نہیں حل کر سکا اس سٹوری کو اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے نکالی ہے کہ اسے بڑے بڑے دماغ بھی نہیں حل کر سکے تب ہی جا کے آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ کہیں گے کہ سٹیف جوبز پڑھائی میں نلائق تھا تو میں بھی نلائق ہوں گا تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا یا پھر میں کامیاب نہیں ہوں گا تو پھر اس طرح کی بات نہیں ہے وہ بھی اتنا نلائق تھا اور وہ اس نے بھی کامیابی اصل کر لی تو تب ہی جا کے آپ کا امیاب ہوں گے ان نیگٹیف یملوں کو اپنی زندگی سے نکال کے اللہ آپ کا حمین ناصر ہو خدا حافظ